ہیلو میر بیوٹیفل فیملی تو اپیسوڈ نمبر تھرٹین میں جیسو جیوی کا انتظار کر رہا تھا کیک لے کر اور وہ جیوی کو کیک دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جیوی پیچرز دیکھ رہی ہوتی ہے پھر سوچتی ہے جنور کی وبا جب جنور نے کہا تھا کہ تمہیں جیسو کے ساتھ مزا آیا ہوگا اس دن نیکس سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جیوی اور جیسو کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسو جیوی کو کیک کھلاتا ہے اور اچانک سے جیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے نیکس سین میں انہیں ان دیمی کو میسیجز کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کھڑا جنور پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ تم دیمی کو پسند کرتے ہو انہیں ان فرس ڈیپنا سوچتا ہے جب اگلتی سے جا کر دیمی کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی ٹانک پر کرم پڑ گیا تھا پھر جنور کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا تھا کہ جیسو دیمی کو پسند کرتا ہے تمہیں اسے کیسے پرپوس کیا انہیں ان کہتا ہے کہ دیمی نے مجھے پہلے پرپوس کیا تھا اور میں ابھی تک ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں اتنی حیمت نہیں کر پایا پھر وہ جنور کو کہتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ریگریٹ نہیں کرنا چاہتے تو جلد ہی اسے اپنی دل کی بات کہہ دینا مجھے پتا ہے آپ جیسو سے زیادہ کول ہو جنور وہاں سے چلا جاتا ہے دیمی انہیں ان کے میسیجز سین کر رہی تھی اور اپنا میٹ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جنور جلد سے بھاگ کر جیبی کے گھر جاتا ہے تو سامنے جیسو بکھڑا تھا جیسو جنور سے پوچھتا ہے کہ کل آپ نے جیبی کے ساتھ کیا کیا تھا جنور بتاتا ہے کہ وہ جو تم نہیں کر سکتے جیسو کہتا ہے کہ چالیش مت بنو جیسو کہتا ہے میں یا تم جیبی نیچے آ رہی ہوتی ہے ساتھ میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ دریم شاید کرا کے کھائے تھے سورے سے آ رہا تھا جب وہ گیٹ اوپن کرتی ہے دوستو ہم نے دونوں کر رہے تھے جیسو کہتا ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہارے لئے رک گیا اور جنور کہتا ہے کہ میں تو پھارا ویٹ کر رہا تھا ہر کلاس میں جیسو جیبی کے پاس چیٹ پھینک کر اسے پوچھتا ہے کہ تم میں ساتھ لنچ کرو گی اور دوسری سائٹ پر دیمی اپنی اور انہیون کی پیچھے دیکھ رہی تھی اور ان لڑکیوں کے بعد سوچ رہی تھی کہ دیمی انہیون کی کیسے گل فرن بن گئی پھر میس ہال میں دیمی جیبی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا رکھتا ہے کہ انہیون مجھے کیوں ڈیٹ کرے گا یہاں پر تم اسے بھی تنی زیادہ پریٹی گرز ہیں جیبی کہتی ہے تمہارے چارم کی وجہ سے اور وہاں پر انہیون اور جیسو آ جاتے ہیں جیزو جیبی کو کہتے ہیں میں نے کہا تھا ہم لوگ اکٹھا رنج کریں گے اور جیبی وہ ڈرین سوچتی ہے پھر جیبی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے نیکس سین میں دیمی واش میں وامٹنگ کر رہی تھی اور جینیونگ باہر کھڑیے سن رہی تھی دیمی باہر آ کر اسے بتاتی ہے کہ میرا ڈائیجیشن کا مسئلہ بن رہا ہے میں وہ انسٹا پر پوسٹ دیکھتی ہے جس میں کہا تھا پتلے ہونے کے لیے کھانا کھانے کے بعد وامٹ کر دو دیمی باہر آ کر دیکھتی ہے تو جینیونگ اور جیبی کھڑی تھی جینیونگ جیبی کو سوری کہہ رہی تھی اس کی سائٹ نہ لینے کی وجہ سے دیمی باہ کر اس کے پاس آ کر کہتی ہے اس حال سے کیونکہ میں اچھا فیل نہیں کر رہی تھی میں نے وامٹ کسی پرپس کی وجہ سے نہیں کی جیبی سن کر کہتی ہے کہ تم نے وامٹ کی کہ تم ٹھیک ہو اور دیمی کے ہاتھ پر کچھ ریشز بھی ہوئے ہوئے تھے جیبی تیری بیٹی سوچ رہی ہوتی ہے کچھ تو چل رہا ہے وہاں پر جیسو بھی آ جاتا ہے اور جیبی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم مجھے وائٹ کر رہی ہو اب کیا مسئلہ ہوا ہے جیبی کہتی ہے کہ تم دیمی کے فرینڈ ہو جب سے تم لوگ چھوٹے تھے تم دیمی کی سب سے زیادہ کیر کرتے ہو انہیں ہوں سے زیادہ تم اسے اچھی سے جانتے ہو گیا نا جیزو کہتا ہے میں اس کی کیوں کروں گا اب میں جس کی کیر کرتا ہوں وہ تم ہو جیبی کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو جیزو کہتا ہے اب تم کیا جانا چاہتی ہو جیبی کہتا ہے کہ کچھ تو چل رہا ہے دیمی کے ساتھ وہ مجھے بات نہیں کرنا چاہتی اس بارے میں جیزو کہتا ہے وہ بچی نہیں ہے جب وہ چاہے گی وہ بات کر لے گی اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم میرے لاوہ سب کی کیر کرتی ہو پھر جیبی سے دھکا دے کر چلی جاتی ہے جیزو کہتا ہے تم میرے پارے میں ذرا بھی فیل نہیں کرتی اور جیبی ہنس رہی ہوتی ہے جیبی شین کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ نمیز فیل کر رہی ہوں میں اسے اپنا فیس بھی نہیں دکھانا چاہتی اب میں کیا کروں جیسو بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ ہے اور وہاں ہر ٹائم یہی کہتا رہتا ہے مجھے لائک کرتا ہے اور میرا وہ فیوریٹ بھی ہے شین کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگی کیا تم اسے ڈیٹ کرنے والی ہو پھر شین کہتا ہے کیا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے فرس ٹائم پوچھا تھا کیا تم کانفیڈنٹ ہو کہ تم یہاں پر رہوگی جب ٹائم آئے گا تو تم اتنی کانفیڈنٹ ہوگی کہ تم اس ورڈ میں رہنا چاہوگی جب سے تم نور پڑی ہو تمہیں یہ بات تو پتا ہی ہوگی کہ جیسو بہت کسی چیز میں پڑ جاتا ہے تو وہ انٹ تک گیوپ نہیں کرتا تو کیفو رہنا اپنی چوئس میں تا کہ کوئی بھی ہرٹ نہ ہو آجے سو نہ تم اور نیکس سین میں دیمی ویٹ لوس کرنے کی کچھ ٹپس پڑ رہی ہوتی ہے جس میں ویٹ لوس پلز کے بارے میں بتایا ہوتا ہے دیمی وہ پلز لے لیتی ہے اور وہ آدمی دیمی کو کہتا ہے کہ اس بات کو سیکرٹ رکھنا دیمی وہ پلز کھا لیتی ہے اور نیکس دے دیمی پلیگرانڈ میں بے ہوش ہو جاتی ہے جیمی کلاس میں جا کر جب دیمی کا بیک دیکھتی ہے تو اسے وہ پلز ملتی ہے جب وہ ڈاکٹر کو جا کر دکھاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ یہ ڈائٹنگ پلز ہیں جو کہ بہت زیادہ بینجرنس ہے اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں پھر جبی بہت بڑے یوتی ہے جس میں کہا ہوتا ہے کہ کھانا کھانا کے بعد وومٹ کر دینا اور پلز کے سائیڈ افیکٹ میں یہ تھا کہ ہینڈز پر کچھ سکارز بھی بڑھ سکتے ہیں اور ویکنس ٹائپ کی کچھ اور بھی تھے پھر جیوی کو دیمی کے وہ سکارز یاد آتے ہیں دیمی اپنے بیک سے وہ پلز ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اسے نہیں ملتی اور سکول میں میم جیوی کو بتاتی ہے کہ دیمی سیکھ ہے اسے رسو آج نہیں آئی اور وہ دیکھتی ہے جنو سامنے کھڑا تھا اور اس کی میمہ اسے کہہ رہی تھی تم نے ابھی تک اپنا کریئر پلین فارم فل نہیں کیا تم میڈک سکول میں ہی جاؤ گے نا جنو کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا فل کرنا میں آپ کو دے دوں گا اور زیادہ ٹائم ایک پیپر دس ٹبین میں پھیک کر چلا جاتا ہے جی بی جا کر وہ پیپر دیکھتی ہے تو اس میں کریئر پلین کے دپارٹمنٹ میں فوٹوگرافی دپارٹمنٹ اس نے لکھا ہوا تھا جی بی جنو کے پاس جا کر کہتی ہے کہ مجھے یہ ہیڈ بین بہت زیادہ پسند ہے اگر میں یہ پہنو اور لوگ کہیں کہ مجھے پسود نہیں کر رہا تو مجھے کیا کرنا چاہیے جنو کہتا ہے کہ اگر تمہیں پسند ہے تو تمہیں پہنا چاہیے پھر جی بی اسے وہی کریئر پلین دکھا کر کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جو آپ کا من کریں آپ وہی کرو جنو کہتا ہے تم بہت زیادہ امیزنگ ہو جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں اس طرح سے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو ان کیوں میرے ساتھ رہنے کے لیے پھر نکسین میں جی بی کے پاس دیمی آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم نے کوئی پیز دیکھی ہیں وہ میری ویٹامین پیز ہیں جی بی کہتی ہے کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو مجھے سب کچھ پتا ہے اور کونسے روم میں جنو دیکھتا ہے جی بی کا موبائل وہیں پر پڑا تھا جی بی دیمی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے وہ تمہارے بوڈی کے لیے اچھی نہیں ہے دیمی کہتی ہے کہ ان سب کا تمہارا ساتھ کیا لینا وہ تم تھی جس نے مجھے ایسا کیا کیا تمہیں پتا ہے کہ میں اتنی زیادہ سیلف کونشیس کیوں ہوں کیونکہ تم مجھے ہر ٹائم کہتی رہتی تھی کہ میں اگلی ہوں کیا وہ تم نہیں تھی جس نے یہ کہا تھا وہ تم تھی جو مجھے ہر ٹائم بودر کرتی رہتی تھی اب ایسے پیٹنڈ نہ کرو جیسے تو میرے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو پھر دیمی ماں سے چلی جاتی ہے جیبی بہت زیادہ سیڈ ہو گئی تھی جنو جیبی کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جیبی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا دیمی کو کیا ہوا ہے یہ سچ ہے کہ میں نے اسے بورا بھلا کہا تھا بٹ وہ میں نہیں تھی جنو کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے مجھے سیچویشن کا نہیں پتا لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ تم اس ٹائپ کے انسان نہیں ہو پھر جنو دیکھتا ہے جیسے بھی کھڑا دیکھ رہا تھا تو وہ جلدی سے جیبی کو حق کر لیتا ہے اور یہیں پہ اپیسوڈ نمبر ترٹین کا اینڈ ہو گیا تھا اگر آپ کو میرے ایکسپینیلیشن پسند آئیتا اپنی سبسکرائب میرے چینل اور لائک میرے ویڈیلز بائی